عبدالخالق ایک ایشیا کا بہت ہی مانا ہوا اطلیٹ تھا ملکہ سنگھ سے پہلے اس کا نام سارے ایشیا کے اندر چھایا ہوا تھا کیونکہ ایشیا کے اندر اس نے گولڈ مرل جیتے ہوئے تھے اور ایشیا کے اندر فاسٹسٹ مین جو تھا یہ عبدالخالق تھا ہنڈر میٹر عبدالخالق جیت گیا اور چار سو میٹر ملکہ سنگھ جیت گیا اب دو سو میٹر جو جیتنا تھا اسی سے ہی جو ہے وہ بیسٹ اثلیٹ وہی مانا جاتا ہے جو کہ جس کے پاس دو تین گولڈ میڈل ہوں تو ٹو ہنڈر میٹر کے اندر میرا اور عبدالخالق کا مقابلہ تھا تو میں چار سو میٹر جیتنے کے بعد میرے مسئل کافی تھکے ہوئے تھے تو دو سو میٹر کی جب ریس شروع ہوئی تو فنش کے اوپر فنش سے قریبا کوئی ایک ڈیڑھ گز پہلے میری رائٹ ٹانگ کا مسئل جو تھا وہ پل ہو گیا بیک مسئل اور وہ ٹانگ جو تھی دوسری لیفٹ والی ٹانگ میں لگی اور میرا بیلنس جو تھا وہ آوٹ آ بیلنس ہو گیا تو جب فوٹو فنش ہوتی ہے فوٹو لائن کے اوپر تو عبدالخالق ایسے فنش لائن پہ کھڑا ہوا ہے اور میں ایسے گر رہا ہوں تو گرنے سے جو تھا میرا کندہ تھوڑا سا وہ آگے 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 تو وہ قریبا کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ ریزلٹ جو تھا وہ ڈلے ہو گیا کیونکہ جتنے بھی جج بیٹھے تھے وہاں پہ وہ جج نہیں کر پائے کہ کون آدمین میں سے فسٹ آیا ہے تو وہ جب ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ریزلٹ آیا تو انہوں نے اناؤنس کیا بھی انڈیا کا ملکہ سنگھ فسٹ آیا بیکاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا مسئل پل ہو گیا تھا تو اس سے میں تھوڑا سا میرا وزن آگے جھک گیا ٹیک پہ تو اس سے میں فسٹ آ گیا اور یہ پاکستان والے یہ سمجھتے تھے کہ ملکہ سنگھ کا یہاں فلوک لگا ہے بائی چانس وہ فسٹ آ گیا وہاں پہ ادروائز عبدالخالق جو ہے اس سے اچھا تریٹ مانا جاتا ہے اچھا ہے وہ اس وجہ سے مجھے انہوں نے پاکستان سے انکار کر دیا نائنٹین سکسٹی کے اندر لاہورڈ دوڑنے کے لئے تو جب انکار کر دیا تو مجھے انہوں نے کہا پاکستان جانے کے لئے تو میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا وہ انکار اس لئے کیا بیکاز جو فورٹی سیون میں ہوا تھا نائٹ کو وہ جب سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ کس طرح سے میرے بہن بھائی کس طرح سے مارے گئے اور کس طرح سے ان کو مارا گیا تو وہ سین دیکھنے کے بعد میں نہیں چاہتا تھا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں مگر پندر جی نے کہا نہیں آپ بھول جاؤ سب بات کو جو ہوا انڈیا میں ہوا اور پاکستان میں بھی ہوا اس طرح سے گاڑییں کٹی ہوئی جا رہی تھیں اس طرح سے گاڑییں کٹی ہوئی آ رہی تھیں اور وہ ماننے کے بعد پھر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں پاکستان جاؤں گا سٹیڈیم گئے تو جب دوڑیں شروع ہوئیں تو وہ وہی بات ہوئی کہ ہنڈر میٹر عبدالخالق جیت گیا اور چار سو میٹر میں جیت گیا لاہور کے اندر دو سو میٹر کے اندر میرا اور عبدالخالق کا مقابلہ تھا تو سٹیڈیم کے اندر ساٹھ ہزار آدمی بیٹھا تھا ایسے لگتا تھا کہ یہاں پہ سٹیڈیم کے اندر چڑی بھی نہیں اتنی خاموشی سائی ہوئی میں نے سٹارٹنگ بلانک پہ بیٹھا اور جب آنیور مارک ہوا سیٹ فیر ہوا ریج شروع ہو گئے تو عبدالخالق جو تھا میرے سے قریبن کو پہلے ہنڈر میٹر کے اندر دو تین گز آگے تھا کیونکہ وہ ہنڈر میٹر دوڑتا تھا فاسٹ رنر تھا تو جب لاسٹ والا ہنڈر میٹر آیا تو اس ہنڈر میٹر کے اندر میں نے اس کو پکڑنا شروع کیا اب سارا سٹیڈیم گونج اٹھا اور کہہ رہے ہیں عبدالخالق کمان عبدالخالق کمان عبدالخالق تو سارا شور چل رہا تھا یہ تو اتنے میں ہم جنرل ایوب کے سامنے سے جب ففتی میٹر رہے گی ریج تو ان کے وی آئی پی گیلڈی کے سامنے سے گزرے تو جنرل ایوب بھی کھڑا ہوکے کہتا ہے کمان عبدالخالق تو وہ عبدالخالق پیچھے ہٹتا چلا گیا اور میں قریباً کوئی دو تین تین چار گز سے فسٹ آ گیا تو پھر یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھی ملکہ زنگ کو کہا جائے کہ اسٹیڈیم کا وہ ایک چکر لگائے تو وہ جب میں نے اسٹیڈیم کا ایک چکر لیا ساٹھ ہزار آدمی بیٹھا تھا جس میں دس ہزارہ عورت برکے والی بھی بیٹھی تھی تو جیسے میں ہاتھ ہلاتا ہوا جا رہا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ پریس والوں نے دیا کہ بھی جو برکے والی عورت بیٹھی تھی انہوں نے بھی سب نے برکہ اٹھار کے دیکھا کہ یہ سنگھ ہے جس نے ہمارے عبدالخالق کو یہاں پہ ہرایا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور جب میں واپس آیا سب کو ایسے سے کرتے ہوئے تو پھر جنرل ایوب جب آئے ویکٹری سٹینڈ کے اوپر میڈل ڈالنے کے لیے تو انہوں نے پکارا انڈیا کا ملکہ سنگھ فرسٹ میں فرسٹ ٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا ویکٹری سٹینڈ کے اوپر پھر انہوں نے بلایا مکھن سنگھ انڈیا کا سیکنڈ پھر انہوں نے بلایا پاکستان کا عبدالخالق تھرڈ تو تینوں ہم ویکٹری سٹینڈ پہ کھڑے تھے تو وہ گئے کچھ لوگ جو افیشل تھے وہاں پہ جنرل ایوب کو لانے کے لیے ویکٹری سٹینڈ کے لیے تو جب وہ چل کے وہاں سے وی آئی پی گیلری میں سے آئے تو انہوں نے آتے ہی پنجابی یوز کی میرے سے کہ ملکہ سنگی تُسی لہور دیوچ آکے دوڑے نہیں تُسی لہور دیوچ آکے اڑے ہو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لہور میں آکے دوڑے نہیں لہور میں آکے آپ اڑے ہو اور پاکستان جو ہے آپ کو فلائنگ سکھ کا خطاب دیتا ہے تو آج اگر ملکہ سنگھ کا ساری دنیا میں نام مشہور ہے جہاں بھی میں جاؤں کینیڈا میں انگلینڈ میں اسٹریڈیا میں یو ایسے میں کہیں بھی اگر لوگ مجھے فلائنگ سکھ کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے جنرل ایوب کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے یہ خطاب دیا کی کسی طرقہ جنرل ر lob جنرل can